وزیر آزم شہباز شریف نے تاجکستان کے وزیر آزم سے ملاقات کی ہے اور دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتمنان کا اظہار کیا ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف نے تاجک وزیر آزم کو کراچی بندگاہ کو ٹرانزٹ تجارت کے لئے استعمال کرنے کی دعوت دی وزیر آزم نے کہا کہ دونوں مالے کے درمیان ریل ٹریکس اور سڑکوں کی تعمیر سے علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے وزیر جانتے ہیں نمائندہ جی این این اورنگزید کاکرٹ کیا اورنگزید بتائیے گا جی وزیر آزم شہباز شریف اس وقت دولہ 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 پر تاجکستان میں موجود ہے وزیر آزم شہباز شریف اور تاجکستان کے وزیر آزم کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی دونوں اور نمائوں نے پاموزید کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تاؤنگ کی فروغ پر ایتنان کو ایزار کی اور پاکستان و تاجکستان کے مابین موجودہ بہدرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشرقہ پائش کا عیادہ کیا وزیر آزم شہباز شریف نے تاجک وزیر آزم کو تیسری آلہ سطح آرابی کانفرنس کے کامیابی نکات پر بارگ بارک پیش کی اور آرابی سفادکاری کے شعبے میں تاجکستان کے ایک سینا کردار کو چراہا اس موقع پہ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنی ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کی مطابق پازکستان سے متوسطی ایشیا ممالک کے ساتھ روابط کو فروغ پجاری لکھتے گا جبکہ ملاقات میں وزیر آزم شہباز شریف جنوبی اور وسط ایشیا خطے کے علاقائی روابط کے اہمیت پر زور دیا بہت شکریہ آپ کا آرنگزیب